اپنی زمین اپنا آکاش پیدا کر اپنا الگ ایک نیا اتحاس پیدا کر مانگنے سے زندگی کب ملتی ہے دوست اپنے ہر قدم میں ایک نیا وشواس پیدا کر سر یہ سیڈن سیڈن کی طرح سے آپ کو پھینک ممی پاپا مجھ سے ناراض ہے بات نہیں کرتے اچھا چلیے آپ بات کیجئے اس سے نہیں میں بلکل بات نہیں کروں گا یہ میری بات نہیں مانتی بہت زدی ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلو بوا اب بڑے بھائیا بول دیجئے نا پلیز نہیں میں اس سے بلکل نہیں بولوں گا ہاں ایک پپی ضرور لے سکتا ہوں با با پپا با ممی با با یہ چھوٹے میاں کہاں چلے گئے صبح صبح کل کہہ رہے تھے پریشاند کی بھائی کو ایڈمیشن دلانا ہے کیوں بھائی پورو شوکر پرشارت کی پنگی بجا رہے ہو ایک ابلہ ناری کو ستا رہے ہو ہاں تمہیں بیشوے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم جیسو کا تبلہ بجانہ خوب جانتی ہے بہت تیکھی ہے بھائیہ میرا ایڈمیشن تیرا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور کل سے تجھے کولے چھوڑنے بھی میں ہی آؤں گا ماما جی میں ایدھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تجھے دیکھتا چلی ہلو ہنی تم ڈانس بھی سکتی ہو کمال ہے کبھی بتایا نہیں ریتو میری باتی جی ہے ریتو بیٹا ہلو بولو ہلو ہنی کتا دی پیاری بچی ہے سر میں ویجے سکسے نا میں بھگوان دا ہنی کا ماما اوہ ماما جی آپ سے بل کر بہت خوشی ہوگی سو تو ہوگی یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا کیا ہوگیا ایسی حالت تو تب ہی ہوتی ہے جب اوہ ویجے ہائی مجھے آمیت میں چھوڑ دیتی ہوں آنا یہ آج سورج پہل سے نکلا آرے آرے یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو آخر تم نے دیوانا بنا ہی ڈالا مجھے جے اور ہنی آج کے ملاقات میری سکیم میں ہی نہیں تھی آرے ہنی تو ویجے کے ساتھ آکر تجھے وہ ہو ہی گیا مجھے معلوم تھا کہ ایک دن وہ ہونا ہی تھا اچھا تجھے معلوم تھا تو بس سمجھ لے ہو گئی محبت تو اپنیک آئسکرین کی پاکی ہو جائی ایک دن تو ہونی تھی محبت ہو گئی ہو گئی چین میرا خونہ تھا نیند میری خونی تھی خو گئی خو گئی خو گئی ایک دن تو ہونی تھی قیامت ہو گئی ہو گئی ہو گئی چین میرا خونہ تھا نیند میری خونی تھی خو گئی خو گئی خو گئی خو گئی ایک دن تو ہونی تھی محبت ہو گئی ہو گئی ہو گئی تیرے ایسیم پہ گل رہی ہے سمبھال لی اپنے آپ کو ویجای صاحب مستر ویجای پہلے تو آپ یہ غلط فہمی دور کر لیجے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ہانی ہانی کیا کہہ رہی ہے تُو آج ہی تو تنہیں ہم سب کے سامنے وہ سب ناٹک تھا یہ ہی بتانے کے لئے تو میں نے تم سب لوگ کو کوئی بلایا ہے کیا مزاک ہے یہ نہیں یہ بالکل سیریس ہے وہ جو تھا وہ مزاک تھا ہانی یہ بات تم اکیلے میں بھی کہہ سکتی تھی مگر میں جان بوچ کر سب کے سامنے تمہیں نیچا دکھانا چاہتی تھی تاکہ اگلی بار کسی لڑکی کے سامنے اپنا دل بچھانے سے پہلے تم مجھے یاد رکھ سکو واہ کیا دریا دے نے دکھائی ہے تنہیں دس کا نوٹ اور دل کے معاملے میں اتنی کنجوس سکھ اور دل میں شاید یہ ہی فرق ہوتا ہے بھائی کیا کر رہا ہم گریبوں کا پیسہ کیوں لوٹ رہا ہوں کھلا پیر اٹھا پیسے سے یہ ٹیکس ہے اب بنگا کھلا ڈیکس پیر ہٹا ورنہ تیرا بایا کندہ سیدھا کر دوں گا برسہ رہ برسہ ممنونہ 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 اب لانا ری چھائیے جائیے انسپیکٹر صاحب میری غلطی نہیں ہے انسپیکٹر صاحب میری غلطی نہیں ہے انسپیکٹر صاحب میری چل ہانی چل پولیس کو بتا دیتے ہیں میجھے کی فول غلطی نہیں ہے اس نے تو ہمارے لیے ہی ہانی چل پولیس کو بتا دیتے ہیں ویجے کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے تو ہمارے لیے ہی یس انسپیکٹر صاحب وہ ویجے ہے ویجے سکس ہے نا جی ان کے دوزمانت ہو گئی ہے لیکن غلطی تو دراصل ویجے کی تھی ہی نہیں انسپیکٹر صاحب وہ گنڈے اس بکھاری سے پیسے چھین رہے تھے ویجے نے تو بس انہیں روکا تھا یہ بات اگر آپ کلبات آ دیتی تو رات پھر انہیں لوکر پہ نہیں رہنا پڑتا جی بے خانی اگر ویجے کوئی ایسا ویسا لڑکا ہوتا تو میں کبھی اس کی طرفتاری نہیں کرتی لیکن ویجے میں وہ سب خوبیاں ہیں جو ہر لڑکی اپنے محبوب میں ڈھونڈتی ہیں وہ تجھے بہت پیار کرتا ہے اور تو ہے کہ ہمیشہ اس کا دل دکھاتی رہتی ہے کیا اب کیا کروں بتا مجھے کیا مجھے کہ ہمالے کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر چلانا پڑے گا کہ ویجے I love you I love you ویجے I کوئی ضرورت نہیں پیار کرنے والے خاموشی کی آواز پہچانتے ہیں ہاں اگر تم اپنے غرور کی چوٹی سے نیچے اتر آؤ اور یہی بات پیار بھرے انداز سے کہہ دو تو کافی ہے تو یہ سب ناٹک تمہارا ہی ہے تم پاس نہیں آؤ گے اپنے حرکتوں سے بخواس بند کرو ایک سچ جو تمہاری زبان تک آنا چاہتا ہے مگر تمہارا گھمنڈ اسے روک لیتا ہے اور وہ سچ یہ ہے کی تم مجھ سے پیار کرتی ہو دیکھو ویجے shut up نام مت لو میرا تم ایک سر پھری بتمیز اور پاگل لڑکی ہو میں نے یہ آخری کوشش کی تھی اب میں تمہاری طرف پلٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں بس ایک بات یاد رکھنا میرے بینا زندگی گزارنا تمہارے لیے ایک سزا ہوگی سمجھے مناں مونی 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 میسے میں تُن سے پیار کرتی ہو میں یہ قرار کرتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں میں یہ قرار کرتی ہوں دل جانے جان بھی لے لو میں کب انکار کرتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں میں یہ قرار کرتی ہوں میں نے کہا دیا نا مجھے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں بس اور ایک بس سن لو کے کے دشمن کے گھر میں شہنائی نہیں بچتی ارے ویجو یہ لے پورے دو لاکھیں گنشام جی کے دکان پہ جانا زیور تیار ہو گئے ہوں گے جی بھاوی اچھا سن زیور لے کے سیدھا گھاری آنا گھر کی عزت کی بات ہے تجھے تو پتا ہے بھائیہ نے کتنی مشکل سے پیسے جھٹائے ہیں مجھے پتا ہے بھاوی چلتا ہوں جلدی آنا پڑے مجھے پہ مجھے پہ مجھے پہ ہم ارے تو میں کسی دھرماعتما کے خون کی بات نہیں کلا وہ نارو ہے نا اسی کو مروانے کی سپار ہی نکلی ہے کٹی نے پانچ لاکھ کا دیمان کی اپارٹس ہے اپن تین لاکھ میں پٹا سکتے ہیں تیری بہن کی شادی بھی نپڑ جائے گی اور میں بھی اپنے چھوٹے بھوٹے گھر سے نپڑا لو نہیں یہ مجھے نہیں ہوگا رام کا سم ضرور ہوگا کیا ہو رہا ہے آپ بچوں دکتر دبلا بھیا بھیا سمان ویجو آیا تھا نہیں تو کہاں چلا گیا ہلو سمان ویجو آیا سمان ویجو آیا بھیا 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 موسیقی پھیکڑ سالے کو بس، مجھے یہ بتاؤ کیا اس نے اپنی آنکھوں سے وضب کو دیکھا یا نہیں بلکل دیکھا که بھائی بجھلی کی کون وے لپا لپ چہرہ دیکھا اپنے دلارے بھائی کا واہ بابونام واہ تو وہ نارو ختم ہو گیا جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا بس یہی چاہتا تھا میں ٹھکر نے فون کر کے آپ کو تورند بلیا تھا یہ فون خود ٹھکر نے کیا تھا دیکھئے آپ کے خواہ سے یہ تو صاف ہے کہ اس آدمی نے آپ پر بہت نزدک سوار کیا ہے کہ آپ اس آدمی کو پہچان سکتے ہیں کیا ہو رہا آپ کو یہ کچھ بولنے پا رہے ہیں آپ کچھ بولنے پا رہے ہیں بولینے نا ڈاکٹر ڈاکٹر بھائیہ یہ سب سازشیں کسی کی پہلے مجھ سے زیور کے روپے چھل لیے گئے میں نے بہت ڈھونڈا اس آدمی کو لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا یہ بات میں آپ کو کیسے بتاتا گھر کی عصت داؤ پر لگ گئی تھی شاید اسے بچانے کے لیے آپ کو کسی کے سامنے سر جھکانا پڑتا مجھے کچھ سجائی نہیں دینا تھا ایسے کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کو دیار تھا اور کسی نے انہی حالات اور بے پسی کا فائدہ اٹھایا دھوکے سے میرے ہاتھوں آپ کو برمانے کی کوشش کی کسی نے اور میں نے میں نے یہ کیا کیا انسپیکٹر بھارٹ کر بول رہا ہوں ہاں انسپیکٹر میں ٹھکر ہریش ٹھکر بول رہا ہوں پروفیسر نربے سکسینہ کا دوست مسٹر ٹھکر بولیے کہاں سے بول رہے آپ دیکھیں انسپیکٹر آپ پہلے میری بات اچھی طرح سن لیجے ورنہ وہ لوگ کسی بھی بات مجھ سک باؤن سکتے ہیں آپ مجھے چلدی بتائیے بول کہاں سے رہے ہیں میں یہاں اکساغاؤ مادر سے بول رہا ہوں آدھرے یا سر پوراں پیرزولنگ تیرے کو کفر کرو اکساغاؤ مادر سپارٹ کریں چلدی ہاں بولیے مستر ٹکر انسپیکٹر صاحب مجھے دھمکا کے نربھے کو میرے گھر بولوانے کی سازش رہی گئی تھی ان لوگوں نے میرے سر پر ریوالور رکھی تھی دیکھو مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم فوراں میرے گھر آجاؤ انسپیکٹر صاحب میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھلا ہوں اور آٹھ تر ڈال سالے کو کھرے میں کیا کر رہا ہوں تم لوگ چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو 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 کیا پولیس ٹھیک ٹھیک اے کانا جا رہا ہے کیوں چھپایا ٹھکر کو تم نے کہاں رکھا ہے اسے کون ٹھکر کس کی بات کر رہے ہو تم تمہارے آدمی اسے یہاں اٹھا کر لائے ہیں تم ٹھکر سے کیا چاہتے ہو اچھا اسے میرے آدمی یہاں اٹھا کر لائے ہیں یہاں ٹھیک ہے جا کر ڈھونڈ لو جا مل گیا ٹھکر تمہارے آدمی ٹھکر کو یہاں لے کر آئے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو تم یہ تو میری شرافت ہے کہ میں تمہیں یہاں اندر آنے دیا اور تم مجھ پر کسی کے گڈ نائپنگ کا بےہدہ الزام لگا رہے ہو اس کے لئے میں تم پر کانو نکال رہا ہوں یہ الزام تم پر کچھ غلط نہیں لگ رہا کہہ تھکر فون پر مجھے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا سب ہی اسے اٹھوا لیا گیا وہ یہی ہے انسپیکٹر اسے یہی چھپایا گیا ہے میں نے بھی اسے یاد ہمڈا ہے کیکے تھکر اگر زندہ نہیں ملا تو تیری کردن کانونی پھندے کی پکڑ میں نہیں میرے پنجوں کی پکڑ میں ہوگی میں تجھے پر بات کر دوں گا بہت گہری دوستی ہے اس پروفیسر سے دوستی قربانی چاہتے ہیں آج 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 پیچھے پیار ہی پیار گغن کے نیچے یہ پیار کیا ہے تو کیا جانے سن کو بے دردی بے درد سنیاں یہ پیار کیا ہے تو کیا جانے سن کو بے دردی بے درد سنیاں ہانی میں تم سے پیار کرتا ہوں بہت پیار سپنے میں نے بھی دیکھ ڈالے بہت تمہارے لئے ہر مشکل ہر طاقت سے لڑنے کا حوصلہ تھا مجھ میں لیکن تکتیر نے میرے ساتھ بھائیانک مزاک کھلا ہے آج جو کچھ بھی بھائیہ کے ساتھ ہوا اس کا سبیدار میں ہوں میرے بھائی کےکے کی تمہارے بھائیہ کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی ہے اس نے مجھے دھمکایا تھا اور تمہارے ساتھ رشتہ کاٹنے کے لئے بھی کہا تھا تو یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے اتنا سب کچھ برداشت کیے بیٹھے ہیں آپ مجھ سے بھی نہیں کہا آپ نے بھابی ہوا کیا ہے مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں میں بتاتی ہوں مجھے بولنے دیجئے یہ ان دنوں کی بات ہے جب تیرے بھائیہ پونہ کے بی ایم کالیج میں تھے بچائیہ ساتھ 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 بچائیہ ساتھ 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 ملم ساتھ موسیقی 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 کنیا کا یہ ریکارڈ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہے ہیں آپ کو انسپیکٹر یہ ماملا کنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بھاری پڑے گا موسیقی کل پریتی سے راکھی بندھا لے موسیقی آپ کہیں تو موسیقی موسیقی میرے خلاف بیاد دیتا ہے موسیقی موسیقی یہ تونے چھیک نہیں کیا پروفیسر موسیقی مجھے باہر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا جس دن میں باہر آیا نا اس دن میں تری ساری اکری نکال دوں گا کیا رہے سب کیا رہے یہ تمہارا کام کر رہا ہوں انسپیکٹر وہ رہا کنیا اکھیل مشرا کا خونی ہاں مگر تم یہ سب کر رہو اس کا مطلب سمجھتے ہو سمجھتا ہوں انسپیکٹر سمجھتا ہوں اور تمہارا کام کاج بھی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں میری ریپورٹ کے بعد بجائے سے گرفتار کرنے کے تم نے اسے آگاہ کر دیا اور اس نے میرے ہی گھر پر مجھ پر حملہ کیا کسی نے دیکھا آس پر اس کا کوئی گواہ جی ہاں یہ سب میری موجودگی میں ہوا ہے انسپیکٹر آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بانہ خوشتے رہتے ہیں اسے بچانے کا دیکھو تم اس طرح کانون کو ہاں لگن کر اپنا یہ سڑا ہوا بھاشن کانون کو ہاتھ میں لے کر ہی یہ ہو پایا ہے کانون کو ہاتھ میں لیا ہے میں نے اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے چھپائی مجھ سے کیوں بھائیہ کیوں بھائیہ اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو بھائیہ کی یہ حالت نہ ہوتی یہ سب چھپانے کی بھول آپ نے کی اور سزا میں نے پائی بیچو ہاں بھائی مجھے دھوکے سے اس چال میں بھچایا گیا بھائیہ کو بھائیہ کو اج جانے میں چاکو میں نے ہی مارا تھا تُو نے بھائی روپے چوری ہو جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ بھائیہ کو کسی کے سامنے مدد کے لئے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تو میں نے بابو رام کے کہنے پر روپیوں کے لئے کسی کو مارنے کا کام لے لیا اس کبینے نے اس کبینے نے میرے ہی ہاتھوں بھائیہ کو مار دینے کی سازش کی کتنا بڑا پاپ ہوا مجھ سے بھاوی میں نے میں نے کتنی بے دردی سے بھائیہ کو چاکو مارا مجھے ماف کر دو بھاوی مجھے ماف کر دو نہیں ویجو دوشی تو نہیں ہے بھول سے تُو نے جس سوہاگ کو چھننے کی کوشش کی وہ میرا ہے ہے نا میں نے تجھے ماف کر دیا اور پراشت سے پاپ دھول چاہتے ہیں بابی میں اسے بھرپاد کر دوں گا میں اسے اس گناہ کی بہت بڑی سزا دوں گا جس طرح میں اپنے اندر کے تُو فان کو نہیں روک سکتا اسی طرح آپ بھی مجھے نہیں روک سکتے اب یہ تُو فان دشمنوں کی دنیا کو اجاڑ کر ہی تھمے گا بھیجو ہلو کیے کیے بول رہا تمہارا لادلہ دیور ویجے زندگی اور موت کے بیچ جوج رہا ہے بیچارا نہیں کیا ہوا میری ویجی کو ہلو وہ کلابہ کے پرانے کار خانے میں انتم سانسے گن رہا ہے موسیقا 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 بیچو بھائیہ آپ بیچو بیچو دیکھیں کسی بھی طرح کا تناؤں آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ اپنے دماغ پر زیادہ بوش ڈالیں گے تو پھر ٹریٹمنٹ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بیچو بیچو ڈالیں گے بیچو ہم دو بھائیوں کے ہاتھوں ہی لکھا ہے اس کی آواز میں نے کہا تھا بے بسی کا بھگلا روپ بہت بیان کھوتا ہے اب تیری یہ گنڈا طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی جنگیز اسے بھی پڑیل کی طرح ختم کر دو موسیقی جنگیز جنگیز وہ کبھی نہیں آئے گا تجھے بچانے اب کوئی نہیں آئے گا تُنے ہماری خوشیہ چینی تجھے ایک بار موت دے کر میری انتقام کی آگ تھنڈی نہیں ہوگی تُو جتنی بار اس دھرتی پر آئے گا تیری موت کا قارن میں ہی بنوں گا بچو تیری مرکت تیری عزت تھیر عزت تشتر 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 موسیقی